آزم خان کا ایک سو چون سٹھ کے تعد کہہ رہے ہیں بیان ریکارڈ ہوا ہے پھر ایک سو اکسٹھ گئے اس کی قانونی ویلیو کیا اور کیا کہیں گے اس کے اوپرہ وہ لا پتہ بھی کہ سر کی دیکھیں ان کے تو بیٹے نے پچہ دن کرایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ میرے بابا کو ہوا کر کے لے گئے یہ سارا وہی شخصان ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر تو آپ پریس پر جا کر معافی مانگ کر کہو کہ میں جو ہے باہر ہو کر میں پارٹی بھی چھوڑتا ہوں میرا یہ جو ہے سارا کچھ جو کرتا دھرتا تھا خان تھا اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو پھر آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہوگئے اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اغوا بھی ہوتے ہیں پھر آپ پر کیسز بھی بنتے ہیں پھر علی بحمد کی طرح جیلوں پہ کیس پہ کیس بنتے جاتے ہیں اور آپ جیلوں میں رہتے ہو تو یہ بدقسمتی سے کوئی کیڑے مکوڑے عوام کے پاکستان پاکستان کی عوام نہیں ہیں سب دیکھ رہے ہیں کوئی اندھا نہیں ہے سب کو نظر آ رہے ہیں تو آزم خان کو اگر اب یاد آ گیا اور آزم خان کا تو میں نے یہ سنا تھا میں تو پارٹی میں نہیں ہوں اور نہ تھا آزم خان کا سنا تھا کہ یہی چلا رہا ہے یہ پرائم منسٹر ہے اتنا طاقتور تھا اور ایم این ایز اور ایم پی ایز شکایت کرتے تھے جو آزم خان ہمیں خان سے نہیں ملنے دیتا بغیرہ بغیرہ جس بندے کو اتنی طاقت ملی ہوئی تھی اس کے ساڑھے تین سال پونے چار سال میں تو اس کو خود بھی شرم آنی چاہیے اگر ایسا بیان اس نے میجسٹریٹ کے آگے دیا بھی ہے کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ نہ اس کے دسترد ہیں نہ میجسٹریٹ کا نام ہے وہ کون ہے کدھر ہے کہاں بیان ہوئے لیکن ایک بات تو بڑی بازے ہیں اگر یہ بیان ہے تو پھر اس وقت کی اسکری قیادت کو پھر اسکری قیادت سے پوچھیں کیونکہ یہ جو ہے بیان کیابنٹ کی دیفنس کمیٹی میں ہوا ہے جس میں اسکری قیادت کے دونوں بڑے موجود تھے صرف عمران خان کی کابینہ میں نہیں دیفنس کیابنٹ شہباز شریف کی کابینہ کی دیفنس کیابنٹ میں بھی انہوں نے یہ تصدیق کی کہ یہ سائیفور جو ہے یہ درست ہے اور سائیفور کے ہم نے کہا تھا اس کا بڑا سخت جواب دیں تو سخت جواب دیں کیونکہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور کسی سوپر پاور ہو یا کوئی ہو کسی کو حق نہیں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی سو یہ عمران خان کے خلاف بیان کم ہے اور ان کے خلاف بیان زیادہ ہے جو مقتدر ہلکے ہیں ان کا ذواب ذرا ان سے لیجئے گا باقی راہ یہ ہے کہ اس سائیفور کی تصدیق تو خود ساری کابینہ دونوں عمران خان کی بھی اور شہباز شریف کی کابینہ دے چکے ہیں موجودہ حکومت بھی دے چکے ہیں تو اس کی صداقت پر اگر کوئی باز کرتا ہے تو پھر اس کو اندر کر دینا چاہیے جس نے بیان لکھا ہے اس کو بھی اندر کر دینا چاہیے یا پھر وہ جو کابینہ میں دونوں کابینہ پہلی بھی اب والی بھی پھر یہ ان کو اندر کر کے جواب دے ہی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ آپ نے کیا ہے قوم کے ساتھ کیا مزاک ہو رہا ہے پہلا بیان ٹھیک تھا کہ سائیفور صحیح ہے ہم نے جو ہے سخت جواب دیئے یا اب آزم خان کا بیان جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے میں حیران ہوں کہ اس کو ایف آئیے نے بلا لیا یہ کیا اس سے کرپشن متشرع ہوتی ہے کیا اس بیان سائیفور کے سچے یا جھوٹے ہونے سے کون سا خزانے میں جو ہے ڈکیٹی ماری گئی ہے کہ آپ ایف آئیے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے خزانے کو کیا نقصان ہوئے لہذا ان سے باز پورس کی جا رہی ہے ایف آئیے کے کیا تعلق ہے جنور نے حفاظتی زمانت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہاں جا کر مقامی کو اکورٹ میں پیش ہو جائیں تو وہاں نا پیش ہونے کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ ہم نے یہاں چیلنگ کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے مقدمے کا اندراج ہی غیر آئینی اور غیر قانونی اور بلا کسی شواہد اور ثبوت کے ہے اس لیے جب ہم کوشمنٹ سیکھ کر رہے ہیں تو ہم اس عدالت میں کس عدالت میں جا کے سرنڈر کریں اس عدالت میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے سماس کا تو اس لیے ہم وہاں جانا کی بجائے اور پھر ویسے بھی عمران خان کو زندگی کا خطرہ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو حالات ہیں اور جس طرح سے پہلے ہی عمران خان پر دو قتلانہ حملے ہو چکے ہیں ان کو مستند خبر ہے کہ یہ کوئٹہ میں لے جا کر ان پر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا جو ہے اقدام کریں گے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس لیے ہم نہیں گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بیتاب ہیں بارہ آگست سے پہلے کیونکہ بارہ آگست تو ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے بارہ آگست کو اسیمبلیاں جو ہے وہ تحلیل متصور ہوں گی قومی اسیمبلی اور باقی